قرآن پاک دی آیت ہے علماء کلوں تس سن دے رہا دے او دا ترجمہ میں تسا سنے پر میں ترجمہ دانوں کھے رنگ نال کر رہا لگا اللہ فرماندہ کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زوگ ہے تو سن آج تک ترجمہ سنے ہر نفس نے موت کو چکنا ہے یہ ہر نفس نے موت کا زائقہ چکنا ہے اگر اتھے ایدہ بھی ترجمہ کر لئیے تھے توجہ کر رہے جائے سمجھے چاہ جائے گی بندہ کمیں کبرچ زندہ ہے ہر نفس نے موت کو چکنا ہے زائقہ بمانا چکنا ہے ایک اندہ چکنا ایک اندہ کھانا ماشاءاللہ تجھے پڑے لکھے از رات ہو کھان نال روزہ ٹوٹ جاندہ ہے تچکنا لڑی بولو جواب دے ہو نا میرا اچھا چکنا روزہ نہیں ٹوٹ دہتے کھان نال ہرانگی وڑی گلے ہر ایکشن تر ریاکشن ہوندہ ہے جو میرے بلو ایکشن ہوندہ ہے تو ہر ریاکشن ہوندہ ہے ہوندہ چاہیدہ ہے پتہ لکے تسی جاگ رہے گا توجہ کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے اگر گالدہ تو انہوں مزا نہ آئے تو پھر بے شک سبحان اللہ پر پہلنگ گالد توجہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے ایک بی بی دا خامن دے انہوں نے روزہ نہیں رکھیا کہا رہایا اپنی بیوی نو لگا کہن میرے واس تے روٹی پکا تے جے تو سالنے چاہ مرچاں بہت یہ پانیاں نہ تے تین طلاق تے جے کاٹ پانیاں تے فیر بھی طلاق تے جے لون بہت آبات دیتا تے طلاق تے جے لون کاٹ پایا تے فیر بھی طلاق وہ پریشان ہو گئی میرے خامدنے تے قیود میرے تیائد کر دیتی ہوند میں کی کران اوہ پریشانی دے آلنے چاہ مسجد دے امام صاحب کھڑ گئی جا کیا کھڑنے کے امام صاحب ایک مسئلہ بڑھائی جن نے مینو پریشان کیتا ہے میرے خامدنے روزہ نہیں رکھیا اوہ مینو آکے اندر روٹی پکا جے سالنے چاہ مرچاں بہت یہ پا دیتی ہیں فیر بھی طلاق تے جے تھوڑی یہ پا دیتا ہے فیر بھی طلاق جے نمک بہتا پا دیتا ہے فیر بھی طلاق تے جے تھوڑا پایا تے فیر بھی طلاق تے ہون مینو دا سب مینگ کی کران امام صاحب نے آکھا بی بی پریشان ہوں اندھی لوڑی نہیں تو مجھے روزہ رکھیا ہے تے نمک پریشان ہوں اندھی کی ضرورت ہے تو اینج کار کار جا سانڈی پکا سالن شوربہ تڑی تے سٹ کے چک کے تھوک دیں تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا چکھے ہیں روزہ بولو چکھے ہیں روزہ تے کھا دیا اللہ فرماندہ کل نفس ذائقت الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے بیلیو جے چکھے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے دا تے چکھے ہیں موت بھی نہیں ہوں